منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ کیس آسف زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیچرل ریمانڈ میں 19 ستم پر تک کی توسیح عدالت نے کیس کی سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ درخواستیں میں سن لیتا ہوں لیکن کیس متعلقہ جج ہی سنیں گے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ کیس کی سماعت ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے کی دورانے سماعت آسف زرداری اور فریال تالپور کو ڈیوٹی جج کے روبرو پیش کیا گیا جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیئے کہ مطالقہ جج ریفرنسز کو سن رہے ہیں وہی سماعت کریں گے ڈیوٹی جج کا کہنا تھا کہ درخواستیں میں سن لیتا ہوں لیکن کیس متعلقہ جج ہی سنیں گے احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور پاک لینڈ ریفرنسز پر سماعت بغیر کاروائی 19 ستمبر تک ملتوی کر دی ڈیوٹی جج احتساب عدالت راجہ جواد عباس نے حاضری لگا کر آسف زرداری اور فریال تالپور کو واپس بھیجوانے کا حکم دے دیا نیب عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد فریال تالپور کو راستہ نہ دینے پر آسف علی زرداری نے سیکیورٹی ہلکار کو چھڑی سے پیچھے ہٹا دیا سابق سردر نے سیکیورٹی ہلکار پر باہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا دیکھتے نہیں ہو میری بہن پیچھے آ رہی ہے